ہیلو ہیلو پتہ تو آپ کو لگ گیا ہوگا میں ڈپریس تھا تو ایسے موقعے پہ میں نے وہی کیا جو میں کرتا ہوتا ہوں میں نے نیا شو شروع کر لی شو کا میں نے نام سوچا ہے ماہوزاریاں کیونکہ ایک تو اس میں ماہو ہوگی جو اپنی آہوزاریاں پیش کرے گی آپ سب کے سامنے اور دوسرا لوگوں کا یہ بھی پتہ نہیں کیوں میرے بار میں خیال ہے کہ میں آوازار رہتا ہوں تو تسری ہو خیال نہیں ہے میں کنفرم کرنے کے لیے یہاں پر آئی ہوں کہ میرے سے اگر کوئی زیادہ آوازارا آپ کو نظر آئے گا تو اے بتا ہے تو میں اگر رونا ہوں تو میں بھی آجام رونا ہستے کٹھے تو اس میں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پچھلے ہفتے کیونکہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ اب ایک ہفتے کے اندر علی اور مرہوم شو دوبارہ شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے تو مرہوم صاحب آپ کو پتہ ہے کہ اور کسی کی شوٹ ہو تو کبھی لیٹ نہیں ہوتے لیکن اگر میری شوٹ ہو تو کبھی گلہ خراب ہو جاتا ہے بہت سینسٹیف اس دن ہو جاتے ہیں تو اس کو بھی کمپنسیٹ کرنے کے لیے میں نے ایک نیا شروع کر لیا تو یہ دیکھو ماہو یہ پتہ کیا ہو رہا ہے یہ میں اپنے ایک شو میں اپنا دوسرا شو پلک کر رہا ہوں کیا آپ یعنی سوشل میڈیا کے تم ہی استاد نہیں ہو ماہو کہتے ہیں اگلے وقتوں میں کوئی آفتاب بھی تھا آفتاب بھی تھا جس طرح سے آپ شو بار بار شروع کر رہے ہیں یہ حصہ لگتا ہے جس آپ بڑے بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں تو ایک وقت میں نظر پہندی ہے اس بندے تے جیڑا بیاء نہیں ہویا تو بڑے بزرگوں نے کہتے ہیں تو بیاء ہی کار لائے تو اسی طرح سے جو ہے آفتاب سے جو ہے وہ اٹھتے ہیں تو میں کہتے ہیں پھر ایک اور شو ہی کار لائے so it is going to be one of those and let's see کی نیدر چال دا وہ لوگ کہتے ہیں کہ بارہ کاروبار آپ اگر کرو تو اس میں سے ایک چال جاتا ہے اللہ کہ رہے ہیں چال جائے میری بھی کمائیوں ہیں anyway تو ماہو کیا خبریں لے کے آئی ہو سب تو بہلے تو جو ہے کل کی جو مجھے خبر ملی تھی وہ مجھے اپنی ٹائم لائن پر انتہائی حزین خبر تھی وہ تھی آج کل آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے وہ جو ایک کورس کی بات ہو رہی ہے کہ سب کو ایک ہی کورس ملے گا جو سارے سکولوں پر پڑھایا جائے گا تو علماء کرام کو وہ ڈیوٹی دی گئی ہے کہ وہ اس کے اندر سے ایکسپنج کریں چیزیں جیڈیاں انہوں نے لگتا ہے انٹی اسلام نے تو اس میں سب سے پہلے انہوں نے جو چیز وہ ایکسپنج کرنے کی کی انہوں نے ماتھمیٹکس میں آپ جو ہے مارکپ اور انٹرسٹ جو ہے سود وغیرہ کے لفظ جو ہیں وہ غائب کریں اور وہ قویسٹنز ہی وہاں سے ختم کریں ٹھیک ہے تو سی دوبارہ اور وہ ٹائم تو آجاو جتھے بندے گئے ہیں ایک دونی دو دونی چاہتے یوں نو ایچیکٹرہ اور سیکنڈ ٹھیک ہے جو سب سے زیادہ مزاقہ خیز ہے اس میں علماء کرام نے کہا ہے کہ بائیولوجی کی کتاب میں تو سی جیڈیاں تصویرہ لائیاں ہیانے بوڈی آرگنز دی او ہٹاؤ اگر تسی لانی ہے تو اوڈے تے کپڑا پاؤ ٹھیک ہے تو پھر آپ اس سے یہ امیجن کر سکتے ہیں کہ ہمارے فیوچر سرجنس جو ہیں ان کا یہ حالات ہوں گے کہ پیشنٹ پہ آیا ہے اوڈے کپڑے تسی نہیں لاسکتے ہیں انہوں نے نہیں پتا پھپڑا کیتے ہوئے تے کڈنی کیتے ہوئے تے ہارٹ کیتے ہوئے جتھے انہوں نے دل کیتا انہوں نے چاکو مار دینا مار گیا بندہ تے آئی کہیں گے آئی ہو اسی مار گیا نہیں اس کا طریقہ ہوگا ہے جیب سے تین انچ نیچے کٹ لگائیں گردے کے لیے دوسرا مجھے اس میں خطرہ یہ ہے کہ اگر علماء حضرات نے کہہ دیا کہ یہ جو ٹیبل ہوتے ہیں پہاڑے ان میں سے دھون نکال دیں دھون نکال دیں تو یاد کیسے ہوں گے یاد کیسے ہوں گے کچھ سوچے والی بات ہے تو فیلحال اور بائی درمہ یہ چیز میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ علماء حضرات اس ریویو کو بک ریویو کو اور کورس ریویو کے لیے چارج کریں جن کو چالیس ہزار کے قریب جو ہے اور ایک ایک ایکسٹرنل کمیٹی ہے وہ بھی ریویو کر رہی ہے وہ بھی ریویو کر رہے ہیں ان ساروں کو لہ دل ادھا پے مل رہی ہے جس کی وجہ سے کتابوں کی جو کیمت ہے وہ 15% سے اوپر مزید جا چکی ہے ایسی دیاڑی ہماری کیوں نہیں لگتی میں تکہ نہیں ہماری بانجا تیری داڑی ہے میری نہیں ہے میں گالا ہماری کچھ کریں گی دیکھیں یہ تو ان کو خیال کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اگر اس وقت ہمیں انڈکٹ کر لیں ہماری دیاڑی لگوا دیں تو ہم مطلب یہ جو مومبتی مافیا کے دو درخشا ستارے ہم اپنی سائٹ سوچ کر لیں گے ہم ان کے پاس چلیں گے ان کے پاس چلیں گے تو سی موقع تو دےو ایک باری کرو یہ چاہے نا کہ پہلے آپ نیت دکھائیں پھر ہم آپ کو پیسے دیں گے نہیں ایسے نہیں ہوتا دنیا میں آپ پیسے دیں ہم تیار ہیں تو سی پیسہ بخوا ہم ساڈا موڈ بنے نسیبالال جی سیڈ رائٹ تھے بلکل تو آپ بتائیں آپ کس چیز پہ رونا چاہیں گے میرا تو یہی رونا تھا جو میں کل سے رو رہی ہوں بلکل ٹھیک ہے میں اس چیز پہ رونا چاہوں گا کہ نیا سوشل میڈیا آرڈننس آرہ ہے ماذا بلٹرلی وہ سوشل میڈیا آرڈننس کا ہے کہ اگر اس کی پنجابی ٹرانسلیشن کرے تو وہ اس طرح سے کچھ ہوگی ابو دادہ دادی پہ بھی لاغو ہوتا ہے we don't know زیادہ قصہ چڑھاتا ہے انہوں نے بھی سارے ہانے سنال لے جانگے اگر آپ ہمیں پساند نہ آئے ہاں تو ہم آپ کو اور آپ کے ایکوپمنٹ کو اور آپ کے لائسنس کو اور آپ کے چینل کو ہم کہیں سے بھی چک لیں گے چک لیں گے ٹھیک تو اس میں جو ہے نا میرا صرف پرابلوم ہے وہ یہ ہے کہ اگر تو اس سے کنٹرول ہوتا ہے تو بڑی چھ بات ہے اگر اس کے بعد لوگوں نے اپنا چینل امریکہ میں ریجسٹر کروا لینا ہے اور پھر آپ کا ہونے کہ اس پہ ہمارا زور نہیں چلتا کیونکہ وہ تو امریکہ میں ریجسٹرڈ ہے یہ جو آپ انا مارے جو نیر کے اس پار بیٹھے ہو تانوازی چک لیں گے تو یہ بہت زیادتی ہو جائے گی نمبر ایک دوسری بات یہ کہ اگر پھر لوگوں نے وہاں ریجسٹر کروا کے چلانے شروع کر دیئے اگر اس کے بعد انٹرنیٹ پہ بھی چینلز ان کے دیکھے گئے جو باہر سے ریجسٹرڈ ہے تو یعنی کہ جو تھوڑا بہت ریونیو ادھر اکٹھا ہوتا تھا یہاں ہمارے پاس آتا تھا وہ بھی ان کے پاس جائے گا امریکہ والوں کے پاس سچائی نہیں چھپنی ریونیو ادھر چلے جائے گا اور ہم پھر غریب مریں گے اور ہمیں پھر علماء کلام سے کہنا پڑنا ہے کہ ریونیو والی پولیسٹی اور کمیٹی کے انتر ہمیں ڈال دے سانو بھی پیسہ دے ٹھیک ہے تو اب دیکھیں اگر یہ آگے اپروول میں جاتا ہے کے نہیں جاتا صحیح رہے جائے اپروول کیا ہر نہیں ہے صدارتی آرنس ہے وہ تین مہینے کے لیے آنے اس کے بعد ایکسٹینڈ ہوئی جانا ہے پھر مطلب یہ ہماری پہلی اور آخری اپسوڈ ہے اس کے باتھ یہ تو بہر آنے آئے گی آفٹر تو اپروول فر شور صحیح اچھا آپ مجھے ہج کچھ بتا رہے تھے کہ بجٹ آنے والا گائز اور پھر ماری جو ہے وہ تھکنے لگی اچھی خاصی لیکن اس طرح بجٹ میں کچھ سپیشل چل رہا ہے جو کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے اس تنیور میں ہو رہا ہے وہ سپیشل چیز بھلا کیا ہے وہ پچھلی دفعہ بھی ہوئی تھی اور وہ یہ کہ اب نہ ہم نے اتنا کام کرنا ہے کہ اب نہ میکمہ خزانہ کی سیٹڈے اور سندے کی چھٹی آف ہو گئی بجٹ کے لیے سیٹڈے سندے بھی کام کار رہے انہوں نے انہوں نے اتنی ڈیڈیکیشن کے ساتھ انہوں نے سیٹڈے سندے کو بھی کام کرنا ہے کہ مکمل برباد ہو جاؤ جدو سندے کی دنہوں نے تصویر لگائی تھی ورکنگ سو ہارڈ ہون سندے ٹھیک ہے یہ اگزیکل وہی ہے ایل بی کپنگ آئیز ٹوٹر ہو سکتے کوئی تصویر بھی لگا لے لیکن اگر وہ سیٹڈے سندے بھی کر رہے ہیں تو تسی آپ پر سلتو ساتھ تاڈے نال کی ہون لگا جے ایک تو یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں سوال دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح ستر سال میں ہفتے میں چھ دن کام کر کے کوئی شیئر نہیں مارا گیا یہ جو ڈیڑھ مہینہ پہلے بلکہ ڈیڑھ مہینہ بھی کیا تیس جون کو تا یہ ختم ہو جانا ہے تو یہ جو دو ورکنگ ڈیز میکمائی خزانہ کے لیے ایڈ کر بھی ہیں یہ اس سے کیا ہوگا سب دیکھیں بہت سے ایسپیکٹس ہو سکتے ہیں جس میں آپ کو ریلیف ملا ہوئے وہ دو دن اور میند کر کے وہ ریلیف بھی آپ کا ختم ہو جائے آپ روئے پٹے سیاپا ڈالے اس طرح کا reaction نہیں آئے گا تو فائدہ فائدہ ہے بل پیش کرنے کا موقع ان کی preference تو یہی ہوتی ہے سارے روئے ایک ماتم بچھے ٹھیک ہے ایک جنو گالا کڑھو تسی سو میبی پرابلی دی کربانی دیکھو حالانکہ میری گاڑی پہ بھی یہ جنڈا لگا دیں میں بھی سیٹری سندے دفتر جانے کے لئے رہا ہوں سیریسلی کاننا کچھ ہوتا نہیں ہے چنڈا بھی مل جائے گا تنہا بھی مل جائے گی اور کی چاہیدہ بندے نو ٹھیک ہے نا which reminds me کہ کربانی اور یہ سارا کچھ مجھے ہو رہا ہے اور بجٹ بھی پریزنٹ ہو رہا ہے so there is a کیا تھا وہ علی ہمیں بتائیں گے کہ وہ کون سکھات ہاں جی تین سال سے تو میں کور کر رہا ہوں اس سٹوری کو مطلب میں فالو کر رہا ہوں کور تو نہیں اور اس میں ان کی لڑائیاں ہوئیں پیپلز پارٹی سے بھی ان کی لڑائیاں ہوئیں این سے بھی ان کی لڑائیاں ہوئیں پی ٹی آئے سے بھی لیکن یہ ثابت قدم رہے ہیں ایشیا کا سب سے بڑا عوام تیار ہو گیا اور بجٹ کا اجلاس نئی عمارت میں ہوگا اور یہ پرویز علی صاحب اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے اکیلے ہی اور ساری پارٹیاں کہتی تھیں کہ ملک کے حالات اتنے خراب ہیں آپ کیا ایک بلڈنگ میں پیسے کر جن وہ کہتے تھے بلڈنگ میں کار لے جنی تاڑے سارے ہستے اور یہ تین سال سے تو میں فالو کر رہا ہوں سٹوری سنگے بنیاد ستائیس جون دو سار چھے کو رکھتے تھے پرویز علی صاحب نے پرویز علی صاحب اتنے عرصے سے محنت کر رہے ہیں اتنے عرصے سے ملکے ہو میرے سٹریز پہ بائزو میں یہ سیکر فائز جو وہ دوسروں کے لیے بنبارے اس سیکر فائز سے مجھے یاد آیا کار رات کو پوٹر پہ چیک کر رہی تھی تو جیسے ملالا کے بارے میں ہم مزید ملالا کے بارے بات نہیں کرے بیکز ایسے ملالا کے بارے بات ہو رہی تھی ملالا کے بارے میں بات ہو رہی تھی اور پھر ایک جوان آئے نامی مجھے یاد ہووے گا ابھی تر میں دسنا نہیں ٹھیک ہے وہ جوان آئے اور انہیں ٹویٹ شروع کی آج میں آپ کو اس شخص کے بارے میں بتاؤں گا جو پاکستان کو کتنے عرصے سے ریپرزنٹ کر رہا ہے کتنا اسے مشہور کیا ہے پاکستان کو میں کہا ہرے پتہ نہیں کیڑا بندہ ہے چھتا سا نو نہیں پتا کہ تو آپ ملالا کے بارے بات کریں میں آپ کو بتاؤں گا یہ تو پتہ یہ چلا کہ وہ شخص سے مریم نواز شریف کے بیٹے جنیت سفتر جو کہ پہلے پاکستانی ہیں کیمبریج یونیورسٹی کی طرح سے جو پولو کھیل رہے ہیں اور وہ اتنے عرصے سے پولو کھیل رہے ہیں کسی کو پتہ نہیں چلا اور سب سے بڑا سیکریفائیس ان کا یہ تعلی کہ انہوں نے سارے پیسے خود لگائیں پولو کھیلنے میں انہوں نے یونیورسٹی سے نہیں مانگے امی ابو سے مانگیں بھی ہوں گے تو انہوں نے بتانا نہیں ہے ہمارے پیسے کھائے بھی ہوں گے تب بھی انہوں نے نہیں بتانا لیکن اینڈا وڈا سیکریفائیس جیڑا ہے جنیت سفتر اس ٹائم کھا رہے ہیں تے کھائپنگ ہو جائے اس گل کے کھائپو ٹھیک ہے نا بہتو بہتو ایس شو سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی کریلوں پر دیکھے یہ خبر آئی ہے ہاں جی اور یہ جو ہے نا کریلے خراب بنانے پر میا اور بیوی کی نچاکی ہو گئی اور میا نے خری خری سنا دی اچھا بیوی نراز ہو کے میکے چلی گئی اور اس کے بعد رشتے داروں نے دوبارہ سولہ کروائی ہے تو اب وہ میا جو ہے بیوی کو لے کے گھر آگئے ہیں اور بیوی نے وعدہ کی ہے کہ آئندہ کریلے وہ ٹھیک بنائیں گی اور آپ کو میرا پتہ ہے آئیم آل فور فیمنسٹ ان شیٹ لیکن نا اس میں میں میا کے ساتھ ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ کریلے آپ خراب نہیں پکا سکتے تو آپ پہ بنا لو وہ پھر انہیں انہوں اگل لگی ہے جیڑا وہ نراز ہو کے انہوں نے کہا تم یہاں سے چلی جاؤ میں تمہارے مو ہی نہیں لگنا ہے تو پھر وہ خود بنا لیتا بلکل ٹھیک ہے وہ خود بناتا اور اگر میئے کو میں میئے کے بھی خلاف ہوں اگر اس کو خود صحیح کریلے بنانے نہیں آتے کیونکہ دیکھیں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ مرد ہیں یا آپ عورت ہیں آپ کچھ بھی ہیں معاشرے میں جو کریلے کا مقام ہے وہ آپ سب سے اوپر ہے میرے خیال سے ساوت پنجاب تو میں نے بنا ہوں تسی کریلے نائنٹی دن جو سٹارٹ کریں کہ بیسٹ ریسیپی بیرکل جتر جتر آپ اس بارے بے پیل کر رہے ہیں بیسے بائی دن میں مجھے ملتا ہے کریلے گوش کریلے کیمہ کے بھرے ہوئے کریلے کریلے گوش کریلے کیمہ زیادہ پساند ہے بھرے ہوئے میں تھوڑا سا پہلے ایک دو ایکسٹر لگ جاتی ہے دھاگا کھولنے میں میں کھولتی بھی نہیں میں کہتا ہوں ٹھیک ہے کوئی نہیں ٹاگا بھی نالی آجائے پھر کیوں ٹیسٹ تو ہے اور کوئی خبر ہاں جی اور ہمارے پاس بہت ساری خبریں دکھائیں لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایسی رینڈم بیٹھتے ہیں اور بکواس کرتے ہیں دکھا دیں ہم نے کام کیا مہنتیں ہوئی ہیں مہنتیں ہوئی ہیں ہاں اور یہ جو آپ نے بیچ میں ایک اور ذکر کیا تھا ملالا اور وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ملالا نے ٹھیک کا ہے غلط کا ہے جو بھی کا ہے ہاں وہ جو ہمارے ادھر بے تہاشا ایسے لوگ ہیں جو صحافی کمیونٹی بھی اس میں شامل ہیں جو ذرا سینٹریسٹ ٹائپ ہیں وہ ایک دم سے آتے ہیں کہ دیکھا وہ کیا کہہ رہی ہے اچھا مطلب پتہ نہیں غلط کہہ رہی ہوگی زیادہ زیادہ تو اب ہم کیسے آثورٹی کو چیلنج کر سکتے ہیں اب ہم فار رائٹ کو کیسے کچھ کہہ سکتے ہیں وہ دیکھا ہے وہ سیکنڈ سیمیسٹر والے لامز والے کیا کہہ رہے ہیں اور یار یہ یہ مومبتی مافیا کی بات ہو رہی ہے بلکل ایکزاکٹ کبھی آپ نے ہمارے کسی ایونٹ پہ دوسوں سے اوپر بندہ دیکھا ہے ہمارے دوسوں کی چکر میں جو ملک چلا رہے ہیں آپ ان کو کچھ نہیں کہہ رہے ہیں ہمارے ویسے بڑا ثریٹ ہے ہم یہ تو ہے ہاروے لے تو سیاپیا پہ آ رہندہ ہے کو ڈیلیٹ ٹویڈ میں اس کی کہہ دے یہ ڈیلیٹ کر دو یار یہ ڈیلیٹ کر دو ورنہ تم چکی جاؤ گی یہ ڈیلیٹ کر دو یار وہ برا مان جائے گا مطبع پورا دن ان کی نظر ہوتی ہے اس کے اوپر کہ ہاں جی یہاں پہ کیا ہو رہے ہیں تو تھریک تو ہے یعنی کہ مطلب وہ شیر ہمارے پہ ہے کہ کانٹے کی طرح ہوں میں رکیبوں کی نظر میں رہتے ہیں میری گھات میں چھے سات مسلسل آئے ہائے ہائے چھے سات ہی ویسے ہوتے ہیں وہ ہی ٹرول اکاؤنٹس ہیں جو بڑے ہویا ٹھیک ہے which also reminds me خیر وہ ڈسکشن ہم دوں نہیں کر سکتے وہ جب تک وہ confirm نہیں ہو جاتا کہ فیس بک نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا anyway ویسے ہی لانت پیجو سو لانت پیجو ہوتا ذکر نہیں کرنا ہے اور اپنا آپ آخر میں جاتے جاتے مجھے یہ بتا دیں کہ آپ نے ویکسین لگوائی کیوں تاکہ میں نے اونجتا کرونا نہ ہوئی جنہا میری ماں ہویا لیکن اصل وجہ میں آپ کو یہ بتانے چاہوں گی کہ اسی پوری ڈیوریشن میں جب یہ ویکسینیشن کا چکر سارا چل رہا تھا تو ایک اردو میں خبر آئی ٹھیک ہے اور اس کے اندر یاسمین راشیتی بہت ساری دعائیں ان کے لئے بہت ساری دعائیں ان کے لئے بہت ساری دعائیں ان کے لئے لیکن اس کے ساتھ انہیں نے نیچے کیپشن میں لکھا تھا کہ سیکسی نیشن سینٹر کے اندر وہ خطاب کر رہے ہیں تو میں جدو پڑھے ہیں سیکس isn't this exactly how men respond ہرلا سیکس تو مدب بندہ ہوتا ہے پتہ نہیں ہوتھے کیوں اندر پہ ویکسینیشن ہو رہی ہے تو وہ کیروسٹی مجھے اچھی لگے اس لئے اس لئے کہ انکریج کر کے بندہ اندر تے مڑے پھر ٹیکا لان یا کچھ اور لان وہ ساڑھا مسلا نہیں ہے وچھ اوپسو روائنس نے کہ ویس پر جینیا میں انہوں نے یہ آپشن دی ہے کہ دوسری اگر ویکسینیشن کراؤ گے تو وہ آپ کو گان دیں گے تو اس کے بعد آپ کرونا سے مرے یا نہ مرے ویکسینیشن کی سائیڈ افیکس سے مرے یا نہ مرے لیکن پسطول آپ کے پاس ہے وہ ایک گارنٹی ہے کہ آپ مار سکتے ہیں یا کسی نہیں مار سکتے ہیں یا کسی نہیں مار سکتے ہیں پاکستان میں یہ اوفر ہونا کہ اگر آپ ویکسین لگوانے تو آپ ایک بندے کو مار سکتے ہیں ہاں سارے آجانگے تو میں چھے ٹیکے تو ایک دن میں لگوالوں بلکل صحیح بات ہے تو اس سے پہلے کہ کلیریفائی کرنی ہے شو ختم کرنے سے پہلے جی بتائیں اس شو کے فرید الوین بلکل تالیہ ٹینکیو فرید آپوں ہوتے تھے وہ اسی بھی نہیں ہونا جو لوگ میڈیا سے واقف ہیں پاکستان کی انڈسری سے ان کو پتہ ہوگا کہ ڈائریکٹر پڑیوزر وہ ڈی او پی اسسٹر وہ مطلب پہاڑ بھی چک لیں بلکل تو وے ایک جینا ایک نصر ایسے میں ایک ہیں کہ ایسے چھوڑے میں ہوتا ہوں ایسے چھوڑے میں تو شو بان گیا ہے بیلکل یگزیکلی اور اسے خردس کے لیے فارید علیہ اسے چلیچی پہلے میں اسے چلیچی پہلے میں ہوتا ہے ایسے چلیچے لیچے 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 کے لیچے شاید جیچے لیچے مانتے ہیں بایدوے میں نے انہی پوکر لگ ہے کہ ان میں جا کے کچھ کھاواں گی تو گائز اگر ہم نے چکے نہیں اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت اسی وقت ٹھیک ہے ساری ہیٹ میل ادر کو رکھیں مجھے پیار بھیجیں مجھے ریلیس ہوتے ہی مجھے گالیاں پڑھنے لگ جائیں یہاں پر صرف خواتین اپنے نمبر بھیجیں مرد پیسے بھیجیں اور گالیاں اے نو ٹیکہ بھی لواؤ اوکے گائیس ببائی